اہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ترجمہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں دوسرا کلمہ شہادت اشہد لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک لہو و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہو ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ورسول ہیں تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا خولہ ولا قوة الا باللہ علیہ الرزیم ترجمہ اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ کے لیے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے جو بہت بلند اور عظمت والا ہے چوہتہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد یوہی و یومیت و ہوا ہی لا یموت ابدا ابدا ذل جرال والاکرام بیادیل خیر و ہوا الا کلی شئین قدیر ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کیلئے ہے بادشاہی اسی کیلئے تعریف ہے وہی زندہ کرتا ہے وہ مارتا ہے اور وہ زندہ ہے اس کو ہرگز کبھی موت نہیں آئے گی بڑے جلال اور بزرگی والا ہے اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے پانچوہ کلمہ استغفار استغفر اللہ رب من کل زمب از نبتہ عمدا او خطا سررا او علانیتا و عطوب الہی من الزمب اللذی آلم و من الزمب اللذی لا عالم انکا انتا اللہم الغیوب و ستار العیوب و غفار الزنوب و لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم ترجمہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے جو میں نے جانبوش کر کیا یا بھول کر یا چھپ کر کیا یا ظاہر ہو کر کیا اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے بھی جس کو میں نہیں جانتا اے اللہ بے شک تو غیبوں کو جاننے والا اور عیبوں کو چھپانے والا ہے اور گناہوں کو بخشنے والا اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے جو بہت بلند اور عظمت والا ہے چھڑا کلمہ رد کفر اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرک بکا شیئن ونعالم بہی وستغفروکا لما لا عالم بہی وطب بہی طبتو انہوا تبرادو من الكفر والشرک والکذب والغیبت والبدعت والنمیمت والفواحش والبہتان والمعصی کلیہ واسلمتو وقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ترجمہ الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی چیز کو تیرا شریک بناوں اور مجھے اس کا علم ہو اور میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے اس گناہ سے جس کا علم مجھے نہیں اور میں نے اس سے توبہ کی اور بیزار ہوا کفر اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بیدست سے اور چغلی سے اور بے ہیائی کے کاموں سے اور تحمد لگانے سے اور ہر قسم کی نافرمانیوں سے اور میں کہتا ہوں